دیکھیں یہ ایڈیوکیشن کے بہت کمبیر مسائل ہیں جو آج اس کامپس کے بسکس ہوئے ہیں کہ آؤٹ آف سکول جلدوں ہیں، اسادسہ انٹرینڈ ہیں، اسادسہ کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ مسائل اب اتنے کمبیر ہیں کہ یہ ایک حکومت، ایک ادارہ، ایک سیاسی جبات اس کو انٹریسٹ نہیں کر سکتے یہ جو ایڈیوکیشن ایمرجنسی کا کانسپٹ ہے، یہ دوسرے ممالک میں جہاں پہ اس طرح کی ایڈیوکیشن جو تھی بڑی کمزور ہو گئی تھی تو وہاں پہ یہ اپنایا گیا تھا کہ ہم ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں، جب آپ ایمرجنسی نافذ کرتے ہو تو اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں ایک ایجنڈا پر متفق ہو جاتی ہیں کہ ہم اس ایمرجنسی کے تھے یہ اقدامات کرے گئے اب وہ کون سے اقدامات ہوں، کون سے کرنے چاہیے ہو گئے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں میں مل گئے ہیں اس ایمرجنسی کی صورتحال میں وہ آپس میں تحت جائے گئے میری طرح سے یہ کونکہ اجویز ہوگی کہ کون کو اسے ایسے ایسی جو انٹریس کیا جانا چاہیے تو میں کہوں گا کہ دیکھیں بائیس بلین بچے سکولوں سے باہر ہیں اور ہر سال آپ کی آبادی ساڑھے پانچ بلین پچپن لاکھ بڑھتی ہے ان ساڑھے پانچ بلین پچپن لاکھ بچوں کے لیے سالانہ سکول آپ کو تینتیس ہزار بنانے پڑے گئے اور آپ نے جو پرانے جو پچپن سکولوں سے باہر ہیں ان کو بھی لانت ہوئی تو انپاسیبل ہے کے لیے پروپوکن یہ تھی کہ پہلے اکراسرچارج لگا تھا اور وہ اکراسرچارج بھی حکومتوں نے دین پر عذابی طور پر خرص نہیں کیا بلکہ اس کو بجھر کا حصہ بنا کر تعلیم کو دے دیا میری جو تجویز ہے کہ اس کا بجھر کا کیسے کیا جائے میں سمجھتا ہوں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ڈیفنس فورسز کا نان کامپیٹ ایکسپینڈیٹر ہے جنگ والا ایکسپینڈیٹر نہیں ہے دفاع والا نہیں ہے بلکہ پرتائی جس زندگی کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نان کامپیٹ ایکسپینڈیٹر کم کرتے ہیں دوسرا میری تجویز یہ ہے کہ سیول ملٹری بیروکیٹر کامپلیکس کو ریٹائرمنٹ سے پہنے یا ریٹائرمنٹ کے بعد جو زمینوں کی بندربانت ہوتی ہے اور جو مناعت ملتی ہے ان کی قیمت عربوں کی ہے تو خدا کی یہ یہ جو کلیٹ کیپچر آف سٹیٹ ہوا ہے اس کو ختم کر کے کم از کم وہ زمینیں سیول ملٹری بیروکیٹر کامپلیکس کو لگیں وہی زمینیں آپ مارکٹ پر پریس پر بھیج کر آپ ایڈیپیشن فنڈ قائم کر سکتی ہیں آپ کی خبر آپ کی آواز